ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کیتے ہیں آج کے پرگرام میں اور جس طریقے سے بھی ہم گفتوک کر رہے تھے پرگرام کی ابتدائی حصے میں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی درجہ ارارت ہے وہ تو کافی زیادہ خراب نظر آتا ہے اور کافی زیادہ اس میں شدت نظر آتی ہے لیکن اس وقت اگر پاکستان کی طور پر بات کریں تو کاسٹ اور پنجاب اور سندھ میں جس انداز سے پولیس کے ذریعے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے جگہ جگہ ناکے بندیاں لگا کے جگہ جگہ لوگوں کو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کا یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو ناکام بنایا جائے لیکن یہ جو موجودہ سینایریو میں یہ چیز کس حد تک حکومت کو فیور کرے گی آج ایک بڑی امپورٹن پریس کانفرنس کی گئی جناب رانہ صانعاللہ خان صاحب کی جانب سے اور اس کے ساتھ اس کا ایک ردے مل بھی آیا اس حوال سے گفتوق کرنے کے لیے ہمارے صاحب ٹیل فون لائن پر جوئن کریں جناب کامران ساکی صاحب سینئر صاحب ہی ہیں ذرا ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ سیاسی پس منظر کیا بتا رہا ہے کامران صاحب السلام علیکم جیب علیکم السلام کامران صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت پنجاب کی صورتحال کیسی ہے جگہ جگہ کریک ڈاؤن کی جو ویڈیوز اس وقت منظر عام پہ آ رہی ہیں یہ شدت کتنی ہے اس ماحول کی دیکھیں ابھی اس طرح سے شدت تو نہیں ہے جتنی میڈیا یا سوشل میڈیا دکھا رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے حامل دکھانا چاہ رہے ہیں یہ حکومت بھی خود بھی بیان کر رہی ہے اس کی بکلاہٹ سے جو لگ رہا ہے اور ایون کے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اگر آپ بوڈی لینگوی جیک ہیں امدان خان کی تو وہ بھی آج خان سے کنفیوز اور ڈرے ہوئے جو ہے وہ لگتے ہیں اس پہ قدر مطمئنی نظر آتے ہیں یہاں پہ راستے تقریباً تمام پنجاب کے خصوصاً لاہور سے جو جی ٹی روڈ براستہ گجرانوالا گجرات اور جہلم اسلامباد تک کر رہستا ہے وہ کنٹینر لگا کے جگہ جنہوں سے بند ہے مختلف حصوں سے ان شہروں سے جو لنک کرتے ہیں جو اسلامباد کی طرف جاتے ہیں چاہے فیصل آباد سے ہیں جنگ سے ہیں سکودہ سے ہیں ملتان سے ہیں ان راستوں سے مختلف لوگ شہروں سے رابطہ کر رہے ہیں نہ صرف سیاسی بلکہ عام لوگ جو انڈورز کے اوپر پھسے ہوئے ہیں کہ کوئی راستہ انہیں مل جائے راستہ موٹر ویرین ڈی ٹی روڈ یا کوئی ایسا راستہ انہیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہو جائے جس کے ذریعے وہ لاہور یا دیگر ازلا کے طرف ٹیو ریورس سمت میں سفر کرنا چاہتے ہیں انہیں مل سکے اور وہ اپنی منزلوں کو پہنچ سکے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روڈز ہیں وہ پوری طرح بند کر دئیے گئے ہیں اور یقیناً کریکٹر ان کا سسلہ بھی جاری ہے آپ کو پی ٹی کی ٹویٹر ایکاؤنٹس ان سے لگ رہے ہیں لیکن یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہیں صرف ان چند ایکٹیو لوگوں کو گرفتار کیا جارہا ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو تھے یا نومینیڈ تھے یا جنہوں نے سمجھ لی جئے کہ شولہ بیان تھے یا مین جلسوں کی قیادت کر رہے تھے عام کارکنوں کی گرفتاری کی اس طرح سے کوئی خبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ عام کارکنوں کو بھی جو ہے وہ کوئی حراسہ کیا گیا لیکن کامران صاحب آپ تو گراؤنڈ ریالٹی سے بہت خوبی واقف ہیں یہ بتائیں کہ آج سے دو تین مہینے پہلے جب پی ڈی ایم کی جماعتیں دھرنے کے لیے اتجاج کے لیے لاؤنگ مارج کے لیے اسلام آباد کی طرح بڑھ ہی نہیں تو کیا اس وقت بھی گراؤنڈ پر سیٹویشن ایسی ہی تھی یا اس وقت کچھ مختلف صورتحال نظر آتی ہے دیکھیں ماضی کے اندر آپ دیکھ لیجئے وقلہ تحریک کو دیکھ لیجئے یہاں دوسری جو جلوس یہاں اس طرح کے لاؤنگ مارچ ہوئے ہیں جس میں لیڈرشپ کہہ رہی ہو کہ ہم تشدد پر اتر آئیں گے یہ کونی آرچ ہوگا اور شولہ بیانی آپ کریں گے کہ ابھی رہو اندان صاحب نے اس کی ترتیب کی ہے لیکن پھر بھی کارپنوں کو کہا ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور سر سے کپن باننے اور مختلف پہلے جو ان کے تقریر آپ رشلی ماضی میں کچھ دنوں میں سنن لیجئے وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں تو اس دور کے اندر بھی جو اس وقت کی کھومتیں تھیں انہوں نے ایسے اتکانٹے استعمال کیے روڈز کو بند کیا پھولوں کو بند کیا موبائل سروسیز آپ کے اپلی اشار نہیں ہو بند کی جا رہی ہے تو ایسی سروسیز کو بھی انہوں نے بند کیا ایون کہ آپ کا کمیونکیشن کے ذرائع ختم کر دیئے پوجھ کو بلا لیا رینجرز کو بلایا یہ ماضی میں بھی ہمیں ایسی مسالیں بہت ساری ملتی ہیں آپ عدلیہ پراہ تحریک کے اندر جب نکلے تھے تو ٹکٹیٹر نے کیا کیا تھا لیکن کامران صاحب وہ جب اس طرح کے اتکانٹے آسمائے گئے تھے تو ان تحریکوں میں مزید شدت پیدا ہوئی تھی نہ کہ ان کو مدہم کیا جا سکا تھا اسٹیٹ جو ہے وہ اگر چاہے اور آپ کو پتہ ریاستی ادارے اگر چاہیں تو کسی کا اسلام بار ایک بندے کا بھی سانشنا ممتی نہیں ہوتا لیکن یہ میں سختی سے اس کی جو ہے وہ مضمت کرتا ہوں کہ اگر کوئی پور امن اتجاز کرنا چاہ رہا ہے یا لانگ منچ کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے کسی بھی سورج جو ہے وہ روکنا نہیں چاہیے لیکن موجودہ سینایریو کے اندر آپ کوئی حلطت بھی اس کرتی جئے کہ حکومت کے پاس کیا اپشنگ موجود رہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جلاو گراو کریں گے پونی مارچ ہوگا انقلاب آئے گا تو پھر حکومت کے پاس لوگوں کی پراپٹی اور چیزوں کو بچانے کے لیے اور اپنی حکومت بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں لیکن کامران صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بہتر حکمت عملی یہ ہو سکتی تھی کہ حکومتی وفد جا کے ملاقات کرتا معاملات کو میلڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا اگر چھوڑیں مذاکرات کا چیزوں کا تو پھر یقین انیشئیر کیا جا سکتا تھا حکومت کی جانب سے اس سے ایسی حل نکالا جا سکتا تھا ہو بھی سکتا ہے ڈائلوگ سے سب ممکن ہے ڈائلوگ ابھی بھی ممکن ہے ابھی بھی بات کی جا سکتی ہے اگر وہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ پورا منتظات کریں گے تو وہ بھی وقت کو بیش سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں حکومت اور ان کا اتحاد بھی وہ یقین ان سے رابطہ کر سکتا ہے کہ آپ آئیں ویلکم ہم آپ کو چھے پانی بھی پھلائیں گے پندال کے لیے سلیٹیٹ بھی کریں گے جیسا بھی متباطل اچھی دیتے ہیں لیکن آپ ہمیں گرنٹی دیں کہ آپ ریڈ زون کی طرف بڑھیں گے آپ کسی امبیسی کسی حکومتی ادارے کی طرف نہیں جائیں گے کسی آئینی دارے کی طرف نہیں جائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ بہت تک کرنے میں بھی مزائکہ نہیں ہے لیکن ظاہر ایسا کچھ لگ نہیں رہا اور حکومت بھی اب میرا خیال ہے کہ اس نحض پہ یہ چیزوں پہ رات کے واقعے کے بعد پہنچ چکی ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ کانسٹیبل جو ہے وہ جانبک ہوئے وہ ممکن ہے کہ پیٹی آئی کے لیے شہید نہ ہو دوسروں کے لیے شہید ہوں یہ بھی بعد میں فیصلہ ہوگا انہیں کون شہید سہراتا ہے اور کون جو ہے وہ چانبک کہتا ہے یہ بھی بعد میں چیزیں لیکن کامران صاحب یہ جو معاملے کا تذکرہ کر رہے ہیں یقین طور پر اس میں جو بھی انسانی جان جاتی ہے زائع ہوتی ہے وہ ہمارے پاکستانی ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا سپورٹر ہو یا کسی نیوٹرل ہی کوئی کیوں نہ ہو لیکن ایسے سینائریو میں جب اس وقت مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار بغیر کسی وارنٹ کے گھروں میں گھسریں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے مواتین گوزد کوک کیا جا رہا ہے یہ صورتحال ماضی کے اندر کب وارنٹ لیے جاتے تھے ماضی کے اندر جتگیفتاریاں کی جاتی تھی تو کس سے پوچھتا تھا لیکن کامران صاحب یہ تو سینئر حکومت ہے یہ تو تجربہ کار حکومت ہے اگر تجربہ کار ہے تو انہیں پھر ایسے معاملات نے حیدل کرنے اور پنجاب پولیس اور دوسری پولیس کا استعمال بھی اس قدر زیادہ پتہ ہے میں کسی طرح صدی حکومت یہاں بیڈیا میں یہ جو الائنس ہے اسے ٹپینڈ نہیں کر رہا میں صرف یہی کسہ مجھتا ہوں اور ایک سیزیا کار کے طور پر کہوں گا کہہ کر آپ خون اور چیزوں بہانے کی اور چیزوں کی اور خانون وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کریں گے لوگوں کو اکسائیں گے تو یہ کنن یہ ریاست کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو روکے ہاں اگر آپ پورا من مارچ کا اعلان کرتے ہیں جو ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو پھر ادارے اگر کوئی رکاور پیدا کرتے ہیں آپ کے ویئر ورینٹ کے یا تقدس کے چاہتواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں تو ہم کھل کے اس کی مضمت اب بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی جو ہے وہ آپ کو موجودہ صحیح میں کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آج رات کے لئے بڑی ساری تیاری کی جا رہی ہیں حکومتی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کنٹینرز کی ایک بڑی تعداد جمع کر لی گئی ہے آنسو گیس کے شیل کی بڑی تعداد جمع کر لی گئی ہے ریبر بلٹس کی ایک بڑی تعداد حکومت نے پولیس نے جمع کر لی ہیں اب کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کے پی کے سے کان صاحب ایک بڑی قیادت کے ساتھ ایک بڑے کراؤڈ کے ساتھ اسلام آت کا رکھ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اصلہ ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی بڑا کتھا کیا گیا لیگر لانگ مارچز کو بھی ہم نے کور کیا ہے وقلہ تحریک کو بھی ہم نے دیکھا ہے یہ استعمال ہوگا تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر استعمال ہوتا ہے اب بھی اس قدر زور جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا جتنا کل کے واقع سے پہلے ہمیں پی ٹی آئی کا نظر آ رہا تھا باشعور اور پڑے لکھے لوگ بھی کیونکہ خونی رنگ جب ہوتا ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل بھی ہوتی ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ممید ایڈی تعداد کیا آپ کہہ لیں یا باشعور تعداد یا خود کو بچانے والی تعداد جو ہے وہ اس سے دور بھی ہو جاتی ہے کہ اب نہیں اب اس میں خونی رنگ آ گیا ہے تو ہمارے بچوں کی جان جا سکتی ہے ہماری جان جا سکتی ہے اور ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے اور ہم فیسی کے علا کار نہ دنگ ہیں تو وہ ایک بڑی تعداد ہے وہ گھروں کے قریب بھی رہتی ہے مجھے کوئی اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ اسلامباد کو ان سے نظر نہیں آتے ہاں اگر یہ پور امن رہے تو پور امن جلسے کی صورت میں کوئی سیکیورٹی اطاروں کو بھی نظر آیا کہ یہ ایک عدد ان بیٹھیں گے اور وہاں سے تقریر کر کے نکل آئیں گے تو پھر انہیں راستہ ضرور دیا جائے گے کنٹینر لوگوں پر نہیں روکتے آپ کو پتا ہے کہ جب تافلیں نکلتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ مجمع اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے مارچوں میں بھی دیکھا کر دکھے لگا آگر بھی وہ سائیڈوں پر کر دیتے ہیں وہ کرینے بھی مقامی جگہوں پر موجود ہوتی ہیں انہیں بھی وہ لے آتے ہیں تو پھر انہیں کوئی روک نہیں سکتا لیکن پھر وہی ہے کہ داروں کو لگے گا حکومت کو لگے گا کہ یہ پور امن ہے تو یقیناً بڑی تعداد اسلامباد پہنچ سکے گی ورنہ مجھے آپ اسے اختلاع بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بڑی تعداد جو ہے وہ اسلامباد پہنچ سکتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ابھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے مقتدر حلقوں سے جب بات ہو رہی ہوئے کہ چاہے جتنی بھی رکاوٹیں ہوں ہمیں ایک بڑی تعداد کے ساتھ اسلامباد پہنچیں گے اب اگر مان لیں کہ اگر حکومت اپنی زد پہ رہتی ہے اپوزیشن اپنی زد پہ رہتی ہے اور ایک بڑی تعداد اسلامباد ان تمام تر رکاوٹوں کو عبور کر کے پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ جو صورتحال مزید کشیدہ ہو جائے گی کیونکہ پھر تو ایک ریاست پیرٹ ہے وہ چیلنج ہو جائے گی توٹی سی بات ہے جب ریاست چاہتی ہے اور ریاستی دارے چاہتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ایک جو ہے وہ ٹرک رینجرز کا اگر جیلم کے پل تو کسی کی اتنی ان پولیٹیشن کی اوقات نہیں ہے کہ اسے ایک قدم بھی جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں لیکن اگر وہ آپ لوگوں کو یعنی کے پیٹی آئی کے کارپنوں کو ان لوگوں کو جو دعوی کر رہے ہیں انہیں جانے دیں گے اور وہ نیشنل انٹرس میں ہوگا تو یقین ان یہ پہنچ سکیں گے ورنہ انہیں روکنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے یہ میں نے بتایا کہ ایک سفائی کی مار ہے آپ نے ماضی کے اندر کراچی کا حال دیکھ لیا تو وہاں کتنے بڑے لیڈر کو کتنے بڑے رینک کے شخص نے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا وہ مینز اور چیزیں ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی بھی دوبارہ کرتیش کر رہی ہیں وہ مرحل ہے آپ کو بتانے کے اس پر ضرورت نہیں ہے اور سندھ کی بات کریں تو یہ کریک ڈاؤن بڑے پیمانے پہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ سندھ میں بالخصوص کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے گرفتاریوں کا سامنا حراسہ کیا جا رہا ہے تو وہیں پہ پنجاب سے بھی اس طرح کی کافی ساری اطلاع تاری ہیں کہ مختلف جگہوں پہ پلس اہلکار سادہ کپڑوں پلس اہلکار اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو کی ورکرز ہیں ان کے گھروں کے اطلاع موجود ہیں اور کبھی بھی کسی بھی وقت پہ جیسے ہی اشارہ دیا جائے گا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ بات ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا کہ جب خواتین گھر پہ موجود ہوں اور پلس اہلکار اس انداز سے بنا کسی وارنٹ کے بنا کسی جرم کے اگر گھروں میں اس طریقے سے داخل ہو جاتے دیواروں کو پھلانگتے پہ داخل ہو جاتے تو شاید اس وقت تک انسانی حقوق کی بڑی تنظیمیں کافی زیادہ شور مچا چکی ہوتی لیکن یہاں پہ اس وقت مکمل کاموشی ہے پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یقینی طور پر یہ کافی زیادہ سنگین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کل کا دن اور آنے والا ہر ایک گھنٹہ ہر ایک لمحہ اس شدت میں اضافے کا وائز بن سکتا ہے لیکن کیا ہوگا پاکستان میں ایک جانب پی ڈی ایم کی بارہ جماعتیں موجود ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور شیخ رشید احمد اور پاکستان مسلمی کاف کا ایک حد تک سپورٹیو الائنس موجود ہے اب اس تمام تر صورتحال میں یہ کس طریقے سے ملٹان ہوتی ہے کیا یہ کافلہ اسلامباد پہنچ بھی سکے گا یا نہیں اور اگر یہ کافلہ اسلامباد پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گیا تو آخر اس کی تعداد کس حد تک رہ جائے گی اور یہ بھی ایک حکمت ہے اپنی سامنے آ رہی ہے کہ اگر انیشلی اس جلسے کو ایک بڑا کراؤڈ نہ مل سکا تو حکومت کے لیے یہ ایک بڑی جیس ثابت ہو سکتی اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں